ہلو گائز معلوماتی دنیا کے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں جدید دور کا انسان اپنے آپ کو بہت ہی حوشیار سمجھتا ہے اور اس نے اپنے رستے میں آنے والی ہر مشکل کو تقریباً حل کر لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے انسان موت سے بھی نہیں ڈرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے موت کے چانسز کو کم کر لیا ہے لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ سب نے ایک نہ ایک دن ضرور مر جانا ہے اس جدید کے ساتھ ساتھ انسان جانوروں کے علاقے میں بھی پہنچتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے انسانوں اور جانوروں کے درمیان تاکری کے چانسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ مس نہ کر دیں بات ہو رہی تھی انسان اور جانوروں کے ٹکراؤ کی انسان اپنی کولونیز کو دن بہ دن بڑھاتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جانوروں کے اور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے جس کے وجہ سے جانوروں اور انسانوں کے درمیان ہونے والے تاکری بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے بہت بار انسانوں کی موت بھی واقعہ ہو چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے ساتھ انسانی ٹاکری کی وجہ سے انسانوں نے بہت ساری جانے ہوئی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کوشش بہت اچھی لگے گی اور آپ ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں گے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنڈ آن نمبر پانچ تیٹسے فلائز یہ عام مکھیوں سے کچھ الگ نظر آتی ہیں اور یہ افریقہ میں تقریباً ہر سال دس ہزار کے قریب لوگوں کی جان لے لیتی ہیں ان سے ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے انسان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ اس لس میں پانچویں نمبر پر موجود ہیں نمبر چار ڈاگز کتوں کو انسان کا سب سے اچھا دوست سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں کہ جن میں کتوں کے ہاتھوں انسان کی جان چلی جاتی ہے اور ایسے واقعات کے ذمہ دار گھروں میں موجود پالتو کتے بلکل نہیں ہوتے وہ تو آپ کے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں ایسے واقعات کا سب سے بڑا حصہ پاگل کتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کلی کچوں میں موجود ریبیس کا شکار کتے اکثر انسانوں کو کاٹ لیتے ہیں اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے انسان اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے دنیا بر میں ہر سال پچیس ہزار لوگ کتوں کا شکار بن جاتے ہیں سامپ اور انسان کا ٹاکرہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سامپوں کی وجہ سے انسانوں کی شرم بہت بھی کافی زیادہ ہیں ہر سال سامپوں کے کاٹنے کی وجہ سے دنیا میں پچاس ہزار کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان جنگلی علاقوں میں بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں موجود بہت حطرناک سامپوں سے اس کا ٹاکرہ بھی بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے اتنی زیادہ جانے سامپوں کے کاٹنے کی وجہ سے چلی جاتی ہیں نمبر دو ہیومنز انسانوں کو انسانوں سے بھی خطرہ ہے آج کس دنیا میں جہاں چھوڑی چھوڑی بات پر لوگ کو مار دیا جاتا ہے وہاں دہشتگردی اور جنگی ازائم والے ممالک بھی موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ جب ٹاکرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں چار لاکھ پچھتر ہزار لوگ ہر سال اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ان میں سے کچھ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کا قتل بدلے کی آگ میں کر دیا جاتا ہے حیرت کی بات ہے کہ انسانوں کے لیے جو سب سے ہترناک جانور ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹا لیکن ایک ہترناک ہتھیار کا مالک ہے یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کے پاس ایک ایسا دانت ہے جو کہ انسان کی چمڑی کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ انسانی ہون کو پیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جسم میں موجود بیکٹیریاز کو اس انسان میں منتقل کر دیتا ہے مچھر کے کاٹنے سے ہر سال تقریباً دس لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں زیادہ تر لوگ انہیں گرمی کی شام میں ہونے والی پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے لیکن یہ دنیا میں موجود سب سے ہترناک کیڑا ہے جو کہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ اگر آپ کا کوئی سوال یا سیجیشن ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں دیکھتے رہیں معلوماتی دنیا کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں نئی نئی معلومات